وزٹ ہے اور اس دوران بنگلہ دیش اور قطر کے درمیان تقریباً گیارہ ڈیلز ہوں گی جو اگریمنٹس ہیں وہ تو لیگل فیلڈ میں اور ڈبل ٹیکسیشن اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہاں جی شیخ تمین قطر کے شہزادے بنگلہ دیش کا وزٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے اس وزٹ میں گیارہ اہم ڈیلز سائن ہونے جا رہی ہیں بنگلہ دیش کے درمیان قطر کو لے کے کافی دیر سے جو باتجیت ہے وہ ہو رہی تھی فائنلی شیخ تمین بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں یہاں پہ کافی اہم پوجیکس ہیں جن کی ڈیل انہوں نے سائن کرنی ہے اسپیشلی وہ ڈیل سائن کرنے کے لیے بنگلہ دیش پہنچے ہیں بنگلہ دیش میں کافی لمبے عرصے کے بعد ان کا یہ جو وزٹ ہے وہ ہو رہا ہے اس سے پہلے شیخ حسینہ دو بار قطر جا چکی ہے اور یہ ایک بہت اہم وزٹ ہے جسے بہت اہم وے میں دیکھا جا رہا ہے ابھی میں آپ لوگ صحیح رپورٹ شیئر کرتی ہوں کون سے اہم منصوبے ہیں جن پہ شیخ تمین قطر کے شہزادے اس پہ سائن کرنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے لیے ایک بہت بہت زیادہ بھڑی بزنس ٹیل یہ رپورٹ آپ لوگ آخر تک دیکھیں اور یہاں پہ جو جو فورنرز ہیں جو قطر میں کام کرتے ہیں جو گہر ملکی بنگلہ دیشی ہیں اور وہاں پہ جا کے جابز کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں ان کے لیے ایک کافی اچھی اور بڑیہ نیوز ہے تو ویڈیو آپ لوگ آخر تک دیکھیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری چینل پہ آپ لوگ نیو ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں سلام علیکم دوستو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل 23 اپریل کو بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ شیخ تمیم کی بنگلہ دیش کی پہلی اوفیشل ویسٹ ہے اور اس دوران بنگلہ دیش اور قطر کے درمیان تقریباً گیارہ ڈیلز ہوں گی جو اگریمنٹس ہیں وہ تو لیگل فیلڈ میں اور ڈبل ٹیکسیشن آوائیڈ کرنے کے فیلڈ میں اور اس کے علاوہ اور کچھ فیلڈ میں لیکن جو ایم ایوز ہیں اس میں سپورٹس اور یوت کے علاوہ ایک جو بہت خاص ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے وہ ہے مین پاور ایمپلائیمنٹ کے فیلڈ میں ایم ایو پر دستکر کیا جائیں گے اور اس سے یقیناً دونوں ملکوں کے درمیان جو افرادی قوت ہے جو اسکل ورکرز ہیں یا سمی اسکل ورکرز ہیں ان کے آنے میں کام کرنے میں آسانی ہوگی اس دورے میں بنگلہ دیش میں ایک پارک اور ایک روڈ کا نام شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے نام پر رکھا جائے گا اور یہ میرپور کلاشی کے ایرے میں یہ دونوں ہیں پارک بھی اور اس کے علاوہ جو روڈ ہے وہ بھی تو یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنڈ ویزٹ ہے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی بنگلہ دیش کے لیے اس سے پہلے پچھلے سال یعنی کے ٹوئنٹی تھری میں دو مرتبہ بنگلہ دیش کی پرائم میسٹر شیخ حسینہ واجد قطر تشریف لا چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی قطر کے پرانے تعلقات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ اور جب فادر امیر شیخ حمد بن خلیف آل ثانی تھی تو اس وقت بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی اور قطر عرب اس ریجن میں پہلا ملک تھا جس نے بنگلہ دیش کو اس کے انڈیپنڈنس کے بعد تسلیم کیا تھا یہ سیونٹی فور کی بات ہے نائنٹین سیونٹی فور میں قطر نے بنگلہ دیش کو ایز ان سورین سٹیٹ تسلیم کیا تھا تو یہ بہت ہی ایمپورٹن ایک وزٹ ہے اور اس کا انتظار بنگلہ دیش میں سبی کو ہے اور وہاں پر اس کی بڑی تیاریاں بھی جاری ہیں تو کل شیخ تمیم بن حمد آل ثانی یعنی کہ ٹوئنٹی تھرڈ اپریل کو پہنچیں گے ڈھاکا اور ٹوئنٹی فورت کو شام چھے بجے تقریبا ماہ سے ربانہ ہو جائیں گے دونوں ملکوں کے لیے نیک خواہشات دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نیک خواہشات تو تمام منگلہ دیشی بھائی جو یہاں قطر میں رہ رہے ہیں ان کو بھی موارکباد کے قطر کے امیر ان کا ملک وزٹ کر رہے ہیں اور اس سے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں جو ریلیشنز ہیں وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوں گے خدا حافظ اپنے ریکھی ہے قطر کے امیر شیف تامین جو ہے بنگلہ دیش ابھی تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ بہت اہم قسم کی ڈیل سائن ہونے جاری ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیکسیشن کے حوالے سے ڈیلز ہیں اور ساتھ ہی کچھ ایم او یوز ہیں اور ساتھ ہی جو جو ورکرز بنگلہ دیش سے قطر میں جاتے ہیں ان کے حوالے سے بہت اہم قسم کی ڈیلز ہیں تاکہ وہ تمام لوگ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی پریشانیوں کو کم کیا جا سکے اور ان کو ریلیکسیشن جو ہے وہ دی جا سکے اس حوالے سے ایم او یوز ہیں وہ بھی سائن کیے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے لیے اور بنگلہ دیش اور قطر کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ ڈے بائی ڈے بیٹر منٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ بنگلہ دیش کے لیے بنگلہ دیش کے فیوچر کے لیے ایک بہت بھرا سائن ہے تو آج کا دن شیخ تامیم جو ہے بنگلہ دیش کا وزک کر رہے ہیں اور آپ لوگ کیا کہیں گے لائکی انہوں نے جس سے شیئر کیا کہ ان کے نام سے ایک روڈ بنے گی اور ساتھ ہی ایک پارک جو ہے ان کے نام سے رکھا جائے گا اس کا نام تو اس طرح کے کافی سارے پروجیکٹس ہیں جن کو آج وہ سائن کر رہے ہیں تو بہت اہم دن آپ لوگ کیا کہیں گے سوالے سے آپ لوگ کیا کہنا ہے آپ لوگ جو بھی کہنا شاہر ہیں لازمی بتائیں کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں آبیٹ سی اوٹیل دن ٹھیک کرنا پس بھائیں